کہ ہمارے پڑوسی دیش منافق دیش کی بھی حالت پتلی ہو گئی ہے بس ہم جلدی خوش ہو جاتے ہیں نا آپ نے دیکھا کہ آج صبح ان کے ہاں بھی ایک بلاسٹ ہوا ہے اور یہ لوگ الزام جو ہے وہ افغانستان پر لگا رہے ہیں جن کی سوچ وہی ہے جو طالبان کی ہے جن کی سوچ وہی ہے جو ٹی ٹی پی کی ہے لیکن زبیعہ مجاہد نے ہمیں ویک اپ کال دے دی ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے ٹی ٹی پی صرف افغانستان سے آپریٹ تو تب اس نے کیا جب یہاں پہ کاروائیاں شروع ہوئیں اور ان کو مجبوراں یہاں چھوڑ کے وہاں جانا پڑا اب تو پچھلی سرکار ہے ہی نہیں تو پھر یہ لوگ یہ جو الزام افغانستان کے اوپر لگا رہے ہیں یہ کس کے اوپر لگا رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ترجمان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے تو کیا ہم کچھ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ افغانستان کی طرف سے نہیں ہوا یہ تم لوگ خود ہو یہ تمہارے اپنے پالے ہوئے بچے ہیں جو تم سے کچھ بچے ناراض ہو چکے ہیں وہ اپنے باپ کو ڈنڈا دے رہے ہیں ٹی ٹی پی تو کہہ رہی ہے جو سی این این کو مشہور انٹرویو دیا کہ ہم پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں ان کو لبریٹ کریں گے ان کے قبضے ہمارے قبضے سے چھوڑوائیں گے ہم نے یہاں اندر پیدا کیا ہوئے یہ کسی ہندوستان نے یہاں پیدا نہیں کیے ابھی ابھی صبر کرو ابھی میں نے کہا تھا کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی جائیں دوستو میرا بھارت مہانیو چنل میں آپ کا سواغت ہے افغانیسان میں تالیبان کے آنے کے بعد پاکستان میں بھی دیشت گردی کے ماملے بڑھ گئے ہیں ٹی ٹی بی کے دوارا اور پاکستان کو میتھ تھی کہ وہ تالیبان کی مدد کرے گا یو ایسے کے خلاف تو تالیبان مدد کرے گا ٹی ٹی بی کے خلاف لیکن تالیبان نے ٹی ٹی بی کو پاکستان کا اندھرونی ماملہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے اس لیے پاکستان کی حالت دھو بی کے اس کتے والی ہو گئی ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ افغانیسان کے پتھان بھائی نے بھی پاکستان کی کونسی ویڈیوز دکھائے اور پاکستانی میڈیا کی ٹی ٹی بی کو لے کر کیا حالت ہو گئی ہے ویڈیو کر اچھا لگے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جاہند جاہ بھارت سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو کہ ہمارے پڑوسی دیش منافق دیش کی بھی حالت پتھلی ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دال پانچوں سے باہر آ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ آج صبح ان کے ہاں بھی ایک بلاسٹ ہوا ہے اور یہ لوگ الزام جو ہے وہ افغانستان پہ لگا رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہمارے دو کالے کوئے جو ہے وہ مردار ہو چکے ہیں تو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ اب تو افغانستان کے اندر تالیوان کی سرکار ہے اب تو پچھلی سرکار ہے ہی نہیں اور پریزیڈنٹ اشرب گنی ہے نہیں تو پھر یہ لوگ یہ جو الزام افغانستان کے اوپر لگا رہے ہیں یہ کس کے اوپر لگا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے شریعت دوسروں کے لیے مانگنے والے خود بھی اس کے لپٹ میں آگ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو یہ پتہ چلے گا یہ پچھلے تین ہفتوں سے پچھلے تین ہفتوں سے اتنے لوگ افغانستان میں نہیں مرے جتنے ان کے مرے ہیں ہے دوستو کہ جو لوگ جو نادان بن کر افغانستان میں شریعت مانگ رہے تھے جو افغانستان میں تالیوان کے لیے سرکار مانگ رہے تھے آج ان کی حالتیں اپنی پتلی ہو گئی ہیں اور سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ لوگ ہیں یہ نیازی کی پارٹی ہے یہ نیازی کٹورہ خان کا جنڈا بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ان کی اپنی حالت ہے یہ ان کی اپنی بہنیں ہیں یہ گاڑیوں سے آدھی آدھی نکل کر سلام آباد کے ڈی چوک پر ننگا ناش کرنے والی عورتیں اور یہ پھر ٹویٹر میں مبارک بات دیتی ہے تالوان کو کہ فتے مبارک ہو فتے تو تمہارا بھی ابھی شروع ہو گیا ہے یہ بات تو دیکھیں ہم نہیں کہتے اگر کچھ پاکستانیوں کے پچوارے پہ ہماری باتیں آگ کی طرح چھپکتی ہے تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذرا جو تمہارے جورنالسٹ ہیں جو تمہارے سیاستدان ہیں آپ ان کی بھی ذرا باتیں سن لیں گلی میں بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ اپنے سیاستدانوں کی باتیں سنیں وہ تو پہلے بول رہے تھے کہ افغانستان میں اگر تالوان کی سرکار آتی ہے تو پاکستان بچے گا نہیں تو پاکستان میں بھی یہ آگ پہلے گی کیونکہ بھائی بندوق رکھنے والا بندوق رکھنے والے سے نہیں ڈرتا ایک بات یاد رکھنا اگر افغانستان میں تالوان ہے تو ٹی ٹی پی تالوان سے نہیں ڈرتا اور تالوان ٹی ٹی پی سے نہیں ڈرتا اور دونوں ایک دوسرے کو چیلنج بنی کر سکتے کیونکہ یہ دونوں کا رستہ ایک ہی ہے جو افغانستان کے جو طالبان تھے جو گورنمنٹ سرکار کے اوپر حملے کرتے تھے وہی ٹی ٹی پی انہی کے اوپر کھرے گی کیونکہ یہ لوگ اپنے ایک دوسرے کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں طالبان میدان میں ہے لیکن ٹی ٹی پی کا پتہ نہیں وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو رہی افغانستان اور پاکستان کی حالت کہ ان کی بھی دال پتلی ہو گئی ہے اور میں نے کہا کہ ٹانگو پچھوارے سے نکل کے ان کی دال آہستہ آہستہ بھی پائنچوں سے نیچے آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں کیا حالت ہے ان لوگوں کی اور اب یہ چھلانے لگے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرف سے ہمارے اوپر یہ افغانستان کی طرف سے نہیں ہوا یہ تم لوگ خود ہو یہ تمہارے اپنے پالے ہوئے بچے ہیں جو تم سے کچھ بچے ناراض ہو چکے ہیں وہ اپنے باپ کو ڈنڈا دے رہے ہیں اور شریعت مانگنے والوں سے لاسٹ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ تھوڑا سنبھل جاؤ تھوڑے برکے برکے پہن لو تھوڑے انسان کے بچے بنو یہ کیا ویڈیو باہر آ رہی ہے تم لوگوں کی یہ ننگے ڈانس یہ ڈی چوک پر یہ سینہ نکال کر یہ ابھی سبر کرو ابھی میں نے کہا کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی پارٹی اس کے بعد شروع ہوگی اور یہ سب ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا جو بھی ہوگا ہمارے اور آپ کے سامنے ہی ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے تو تب تک کے لئے اجازت دوستو جاہن اور جاہ افغانستان کی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ترجمان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے تو کیا ہم کچھ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بس ہم جلدی خوش ہو جاتے ہیں نا امریکہ وہاں سے افغانستان سے نکلا تو بگلے ہم بجا رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے لئے فتح ہوگی ہے یہ کیا ہو گیا ہے اور انہوں نے یہی اسی انٹریویو جس کا حوالہ آپ دے رہی ہیں زبی علیہ مجاہد جو ہے تقریبا پاکستان کو جھنڈی دکھا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ خود کریں افغانستان سے امریکی نکلے ہیں تو ہمارے مسائل تو ختم نہیں ہوئے ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں جہاں پہلے تھے دہشتگردی کا پرابلم ہے انتہا پسندی کا پرابلم ہے تنگ نظری کا پرابلم ہے جہالت کا پرابلم ہے سارے کے سارے جو ہیں وہیں کا وہیں ممبا جو ہے کھڑا ہے ٹی ٹی پی صرف افغانستان سے آپریٹ تو تب اس نے کیا جب یہاں پہ کاروائیاں شروع ہوئیں اور ان کو مجبوراں یہاں چھوڑ کے وہاں جانا پڑا اور پناہ لی لیکن ٹی ٹی پی کا وجود تو یہاں کا ہے قبائلی علاقوں کا ہے انہوں نے دوہزار چودہ کے آپریشن سے پہلے تو تقریباً یہاں پہ ازاد ریاست ایک بنا دی تھی لیکن چلیں وہ تو بات ہو گئی ہمیں اپنے پرابلمز خود سالو کرنے پڑیں گے یہ جو ٹی ٹی پی تو کہہ رہی ہے جو ان کا جو امیر ہے نورولی محسود جو سین این کو مشہور انٹرویو دیا کہ ہم پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں ان کو لیبریٹ کریں گے ان کے قبضے ہمارے قبضے سے چھوڑوائیں گے یہ ان کی ازائم ہیں تو طالبان نے کوئی مضمت تو نہیں کی جن کی سوچ وہی ہے جو طالبان کی ہے جن کی سوچ وہی ہے جو ٹی ٹی پی کی ہے ٹی ٹی پی یہ کہتا ہے کہ ہم بزور بازو بزور جنگ ہم یہ کریں گے دیکھیں دنڈا برداروں کا لشکر ہم نے یہاں اندر پیدا کیا ہوئے یہ کسی ہندوستان نے یہاں پیدا نہیں کیے اور دنڈے کے زور پہ یہ کرنا اور دنڈے کے زور پہ وہ کرنا ہمیں اندرونی خلفشار تھا لیکن زبیولہ مجاہد نے ہمیں ویک اپ کال دے دی ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ ہے حکمت عملی آپ نے بنانی ہے اور یہ ریاست پاکستان کے لیے لمع فکریہ اور ہمیں اس کے بارے میں خود ہی کرنا پڑے گا کہیں بیرونی امداد مدد ہمیں نہیں ملے گی موسیقی